اگر آپ اپنی مردانہ طاقت بڑھانے کے لیے دیسی گھی کا سیون کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو دیسی گھی کا سیون کھالی پیٹ کرنا چاہیے اگر آپ کھالی پیٹ دیسی گھی کا سیون کرتے ہیں تو پھر یہ تینوں دوشوں کا وات پت اور کف یہ تینوں کا شمن کرتا ہے تینوں کو کم کرتا ہے اگر آپ دیسی گھی کا سیون کھانے کے ساتھ کرتے ہیں پھر یہ آپ کا وزن بڑھاتا ہے لیکن جس بات کا آپ کو وشیش دھیان رکھنا ہے جو بات میں آپ کو بار بار کہتا ہوں دیسی گھی بلونہ ہونا چاہیے بلونہ کا ارث ہوتا ہے جو دہی میں سے لسی جو بنائی جاتی ہے اس کے بعد جو مکھن سے دیسی گھی بنتا ہے اس کو بلونہ بولتے ہیں جو آج کل کی ماتائیں بہنیں سیدھا ملائی کو کڑاہی میں ڈال کر اس سے دیسی گھی بنا دیتی ہیں وہ بہت خطرناک ہے وہ آپ کی صحت کے لیے بڑیا نہیں اگر آپ نے سولہ گھنٹے کی فاسٹنگ کی ہے سکسٹین آور فاسٹنگ کی ہے پھر آپ کو بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے سکسٹین آور فاسٹنگ کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں آپ شام کو سات بجے سے پہلے پہلے کھانا کھا لیں اور اس کے بعد صبح گیارہ بجے کے بعد اپنا ناشتہ کریں آپ بڑے آرام سے اپنے سولہ گھنٹے بھی کمپلیٹ کر لیں گے اس پہ سے زیادہ گھنٹے تو آپ کے نیند میں ہی نکل جائیں گے اور آپ کو بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے